شکریہ آج کی ساکار ملی پچیس جون دوہزار اکیس رنگین بڑے بڑے شبدوں میں سنے پڑے اور منتر میٹھا میٹھا بابا پیتے میٹھے بچے اس سمیں تم باپ کے اوپر بلیہار جاؤ اس سمیں تم باپ کے اوپر بلیہار جاؤ تو اکیس جنموں کے لیے کیا ہوگا تم صدا سکھی بن جائیں گے اب ہم قربان جائیں تو اکیس جنموں کے لیے سکھی بن جائیں پہلے ہم یہ جانے کہ بلیہار جانا کیا ہوتا ہے کتنا پورا کہنا ماننا ہے پورا کہنا ماننے کا مطلب پورا کہنا ماننے کا مطلب کسی دوسرے کا کہنا مانا تو پورا نہیں ہوا جیسے ہی کسی دوسرے کا کہنا مانا تیسرے کا کہنا مانا چوتھے کا کہنا مانا تو پورا بلیہار نہیں ہوا تو اکیس جنموں کے لیے کیا ملے گا ہمیں صدا سکھ میں کیا ملے گا اکیس جنموں کے لیے ہمارے پاس ذرا بھی دکھ نام کی چیز نہیں ہے کمپلیٹ دکھ نہیں ہے تو کمپلیٹ سکھ ہوگا اب ہم کمپلیٹ بلیہار تو کمپلیٹ سکھ کبھی کبھی کے بلیہار تو پھر کبھی کبھی کا دونوں کمپلیٹ نہیں ہوں گے ایک دور ہے تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا جانی بچوں کو اپنی اوستہ ٹھیک رکھنے کے لیے کونسی عادت پکی ڈالنے چاہیے سویرے سویرے اٹھنے کے سویرے سویرے اٹھ کر بابا کی یاد میں بیٹھنا یہ بہت اچھی دھارنا ہے جو بچے جلدی سوتے اور جلدی اٹھ جاتے ان کی اوستہ سارا دن ٹھیک رہتے ہیں دونوں باتیں چاہیے ہیں یہ نہیں کہ سوو لیک اٹھو جلدی بابا نے سویرے پر بیا اور بابا نے سویرے پر بیٹھتے ہیں ٹائم سے کونہ ٹائم سے پہلے اٹھتے ہیں لیکن زندگر کو بھوٹا ہاتے ہیں کیونکہ امرت ویلے ہاں بیٹھ کر بابا کی ڈائریکشن پر دن چریہ سیٹھنے کرتے ہیں معلوم ہے کہ آج مجھے ادھر 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 جانا ہے یہ یہ کام کرنے ہیں تو سویرے سویرے اپنے آپ کو سمجھا دینا کہ میں اس کام کو بابا کی شریمت کے انسار ایسے کروں گا اس کام کو ایسے کروں گا اس کام کو ایسے کروں گا سویرے سویرے بابا کی شریمت پر سارے دن کی دن چریہ سیٹھ ہو گئے تو کہیں سے بھی کوئی بوچال آنے سکتے ہیں کیونکہ آپ ویسے کریں گے اچانک بھی جو آئے گا بوچال بھی سامنا آپ نے جو پہلے سی فیصلے کیے ہوئے ہیں اسی کی ادھار پر ہونا ہے کیونکہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں یہ کام ایسے کروں گا تو آگے بھی آپ اس کام کو ویسے ہی کریں گے جیسے آج کیا ہے کیونکہ جو آرڈر کر دیا آرڈر میں چینج نہیں آئے گا اس لیے کام تو جتنے بھی ہیں وہ نئے نئے کام تو آئیں گے بدھی اسی حساب سے اس کو فیصلہ دیتی ہے جو کام کے لیے پہلے سے فیصلے لیے ہوئے ہیں چینج نہیں کرتی چینج کرتی ہے تو جج کی کرسی پر بیٹھتی ہے بیس کرتی ہے پھر تائے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے کچھ بھی نیا آئے گا تو جج کی کرسی پر بیٹھ کر بدھی فیصلہ کرتی ہے نہیں تو سیدھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترانت ہاں جی کر دیتی ہے نہیں تو جب جب سوچنا پڑے گا جب سوچنا پڑے گا تو بدھی جج کی کرسی پر بیٹھتی ہے ایک طرف من کو کھڑا کر دیتی ہے اور ایک طرف سنسکار کو کھڑا کر دیتی ہے کرو بیس میں سن رہا ہوں من کہتا ہے ایسے کرو عادت کہتی ہے ایسے کرو پھر جو جیت گیا وہ فیصلہ ہو گیا اٹھ جاتے ان کی عوستہ سارا دن ٹھیک رہتی ہے اگیانیوں کی نیند سے گیانی بچوں کی نیند آدھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے گیانیوں کی نیند سے اگیانیوں کی نیند آدھی ہونے چاہیے راج کو دس بجے سو جاؤ اور دو بجے اٹھ جاؤ ٹھیک ہے بچوں کی نیند آدھی ہونے چاہیے دس بجے سو جاؤ دو بجے اٹھ کر بیٹھو گیت مجھ کو سہارا دینے والے تیرا شکری اوم شام بچے سب سن مک بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں ہم جیو آتمائے ہیں ہم کون بیٹھے ہیں جیو آتمائے بیٹھے یہاں تو جیو آتمائے ہوں گی نا یہاں تو جیو آتمائے ہوں گی نا جب آتمہ کو شریر نہیں ہے تو کیسی ہے آتمہ کو شریر نہیں ہے تو کیسی ہے نا انگی نا انگی کیسے آئے تھے ہم پرمدان سے نا انگی بینا انگوں کے ہم آتمائے پرمدان سے آئے اور شریر ہم نے یہاں لیا تو وہاں سے کیسے آئے تھے آ شریری بینا شریر کے آئے تھے اور شریر آ کر ہم نے یہاں پر لیا ہے تم تو شریر کے ساتھ بیٹھے ہو اب تو تم شریر کے ساتھ بیٹھے پرمدان سے بینا شریر کے آئے تھے ٹھیک ہے اب تم دونوں اکٹھے بیٹھے ہو آتمہ وا پرم آتمہ جب تک شریر میں نہ آئے تو بول نہیں سکتے تو اس لیے سکشم بطن میں کوئی آواز نہیں ہوتی سکشم بطن میں کوئی آواز نہیں ہوتی تم جیو آتمہ جانتی ہو اب باپ کے سنمک بیٹھے ہیں ہو بہو جیسے پانچ ہزار ورش پہلے سنمک آئے تھے بچے ضرور باپ سے ورشہ ہی لیں گے جانتے ہیں ہم اپنے پرم پتاب پرم آتمہ بے حد کے باپ کے سنمک بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں بھائی بابا پچھے کیوں بیٹھے ہیں یہ ایم اوبجیکٹ رہتی ہے تم بچے سمجھتے ہو پرم پتا پرم آتمہ ہم کو برمہ برمہ کے تن سے بیٹھ راجیو سکھاتے ہیں بھگو کیسے کیسے لیتی ہے سنسکار انسکار کیونکہ آتمہ اپنے ساتھ سنسکار لے کر جاتی ہے جیسے سنسکار لے کے جائے گی اس کے انسار نیا شریر اس کو ملے گا جتنا پچھلے جنم میں اس نے کمائی کری ہے وہ سنسکار کی روپ میں ساتھ جاتی ہے اسی آدھار سے اس کو شریر ملتا ہے کمائی اور سنسکار کیا سنبند ہے اس کا سنسکار ہوں کا کیا سمبند ہے کیونکہ جو ہم نے کرم کیے کچھ ایسے کرم ہوتے ہیں جن کا ایکاؤنٹ ہمارا اسی جنم میں برابر ہو جاتا ہے کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں جن کا حساب کتاب وہاں برابر ہوتا ہے کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں میں اتر گئے تو باقی آتما کے ساتھ وہ جاتے ہیں جن کا حساب کتاب برابر ہو گیا وہ نہیں جاتے وہ سنسکار ساتھ نہیں جاتے بیلیس سنسکار جاتے ہیں جس میں نئے جوڑ بھی گئے ہیں اور پچھلے جو برابر ہو گئے وہ کٹ بھی گئے جو کرم ہم نے کیے جن کا حساب ابھی ہم نے لینا ہے یا دینا ہے اور جو پچھلا بھی بچا ہوا ہے جن کا حساب برابر ہو گیا وہ سنسکار یہی مرج ہو جاتے ہیں ختم بند ہو جاتے ہیں آتما میں چھپ جاتے ہیں کیول وہی سنسکار امرج ہوتے ہیں جن کا ابھی آگے حساب کتاب ہونا ہے اسی حساب سے وہ اپنے شریر کی رچنا کرتے ہیں کہ مجھے اندہ بننا ہے مند بودھی بننا ہے تیز بودھی بننا ہے کس پرکار کا شریر بناوں تاکہ میں اپنا حساب کتاب برابر کر سکتے ہیں بات سپسٹ ہو گئے ہوگی کیونکہ کس حساب سے بناتی ہے تو جو حساب برابر ہو گیا ویسا شریر بنا کے کیا کروں ایسے کوئی کوئی منوشے چوراسی جنم لیتے ہیں سارے نہیں لیتے کوئی کوئی منوشے کونسے منوشے جو حساب کتاب کونسے منوشے چوراسی جنم لیتے ہیں بابر نہیں کہتے ہیں کوئی کوئی آنجی جو آدھی میں آئیں گے جو پہلے ڈیڑھ سو سال میں جنم لے لیں گے ان کے چوراسی جنم ہو سکتے ہیں جو ڈیڑھ سو سال لیت آئے تو ان کا ایک جنم کم ہو جائے بات سمجھا گئی ہے جن کا پہلا جنم پہلے ڈیڑھ سو سال میں ہو گیا ان کے تو چوراسی جنم ہو سکتے ہیں پھر تو جو آئی ہی لیت ان کا تو ایک جنم کٹ ہو گیا ان کے تیرہ سی ہی جنم ہو گیا پہلا جنم ضرور بہت اچھا ستو پردان ہو گا پہلا جنم کون سا ہوتا ہے پہلا جنم آپ کا کون سا ہوتا ہے سب کا جنم سنگم پر ہوتا ہے پہلا پہلا جنم سب کا سنگم پر ہوتا ہے آخری تو ہوگا جو جب تک بابا کے نہیں بنے جس سمیں ہم بابا کے بنے وہ پہلا جنم ہے چاہے کوئی کبھی بھی بنو اس کے بعد اس کی چڑتی کلہ ہوتی ہے بینا بابا کا بچہ بنے اس کی چڑتی کلہ نہیں ہوتا اور چڑتی کلہ میں جو آتا ہے وہی جنم سب سے سریس ہوتا ہے اسی جنم میں چاہے وہ اس کا چھوٹا جنم ہے چاہے اس کا بڑا جنم ہے وہی اس کا سرو سریسٹ جنم ہے ایشور یہ سنتان تو کیول اسی میں ہی کہلاتا ہے بابا بابا بنو اور مریا جنم لو مریا جنم لو اور یہ ایشور یہ جنم ہے اسی جنم میں کیول آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ایشور کی سنتان ہوں باقی جنموں میں تو آپ کہیں نہیں انتر سمجھ میں آ رہا ہے نا اور کئی بار بہت اچھی طرح سمجھاتا ہے کبھی کبھی سمجھاتا ہے یا ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں چھیک چوراسی لاکھ جنم کی تو بات ہے ہی نہیں پہلا جنم ضرور بہت اچھا ستو پردان ہوگا اور لاس جنم چھی چھی تمو پردان ہوگا سولہ کلا سے پھر چودہ کلا چودہ کلا سے بارہ کلا ہوتی جائے گی پنر جنم لیتے لیتے ہیں نا پوچھنا چاہیے اچھا آپ پرم پتا پرماتما پنر جنم لیتے ہیں آج ٹریننگ دے رہے ہیں کیسے سمجھانا ہے کوئی بیٹھا ہو پوچھ سکتے اسے اس کو جواب نہیں آتا تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا موکہ مل گیا ہے بولنے کا اچھا پرم پتا پرماتما پنر جنم لیتے ہیں یا پنر جنم رہیت ہے دیکھو یہ پوائنٹ بہت سکشم ہے اگر کہیں گے جنم مرن رہیت ہے تو پھر شیو جینتی سگھ نہیں ہوتی بابا خود بشی بدرہالتا ہے نہیں خود بشی بدرہالتا ہے میرا جنم ہوتا ہے بھائی میری جنمتی ہوتی ہے میرا جنم جن منایا جاتا ہے میرا کیک مت کھا جانا کھاوے یا نہ کھاوے تو پھر شیو جینتی سگھ نہیں ہوتی ہے کہیں گے شیو جینتی تو منائی جاتی ہے جینتی منائی جاتی ہے تو اس کا مطلب جنم ہوتا ہے سمجھایا جاتا ہے ہاں شیو جینتی ہے پھر تو جنم کے ساتھ پھر مرنا جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے شیو جینتی ہوتی ہے پھر تو شیو مرتا نہیں ہے اس لئے بھائی نے اس کو کیا کہا یہ بڑی سکشم بات ہے کہتا جنمتا ہوں مرتا نہیں ہوں اس لئے بھائی نے کہا یہ سکشم پوائنٹ ہے سمجھنے کا جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے مرنا نہیں ہے اگر مرے تو پھر پونر جنم لے باپ کبھی پونر جنم نہیں لے اب یہ بتاؤ بھی وہ مرتا کیوں نہیں ہے جنم تو لیتا ہے مرتا کیوں نہیں ہے مرتا کیوں نہیں ہے ہاں مرتا ہاں مرتا ہاں ہاں مرتا ہاں ہاں مرتا ہاں مرتا ہاں پھر وہ کیوں نہیں مرتا ہاں مرتا ہاں ہاں جی تو جنم کیسے ہوا اس کا نہیں سپریم سول ہے جنم کیسے ہوا اس میں کیا پھرک ہے الوکک دیوے جنم میں کیا پھرک ہے ہمارے جنم میں اور الوکک دیوے جنم میں کیا پھرک ہے ہم گرب سے جنم لیتے ہیں وہ بینا گرب کے جنم لیتا ہے وہ کیسے بینا گرب کے جنم لیتے ہیں وہ کرائے کا وہ کرائے کا شریر لیتا ہے وہ پھرکایا میں پرویش کرتا ہے تو جنم کیا کیا مطلب ہوتا ہے جنم کا کیا مطلب ہوتا ہے جنم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دھیان سے سمجھنا ہے دنیا والی گیتہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آتما جب شریر میں پرویش کرتی ہے تو جنم آتما جب شریر کو چھوڑتی ہے تو مرتی کس کا جنم اور کس کی مرتی شریر کا جنم اور شریر کی تو شیو بابا کی آتما نے پرویش کیا پرکایا میں جنم ہو گیا پھر تو جنم کس کا ہوا برما بابا کے رات جبکہ برما بابا کا رات تو پہلے سے ہی تھا سمجھئے تو برما بابا تو اس میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اس میں اور بیٹھا ہونے کے بعد جب تک پرماتما اس رات میں رہے انہوں نے چلایا اور جیسے ہی گئے شریر مرا نہیں مرنا کس کو تھا شریر کو مرنا تھا ہم آتما شریر کو چھوڑتے تو شریر مر جاتا پھر تو پرماتما شریر کو چھوڑتے شریر مرا نہیں ہاں کیونکہ اس میں شیو برما بابا کی آتما بیٹھی ہے اس لیے مرا نہیں اس لیے پنرجنم نہیں وہ اس طرح میں ایک ہی بار آتے ہیں بس پھر پنرجنم میں نہیں آتے ہیں پرم پتہ پرماتما پرماتما پرمرجنم رہیت ہے وہ کبھی ستو پردان سے تمو پردان نہیں بنتے آتمایں تو سا جنم مرن میں آتے ہیں پتت بن جاتی ہیں پھر باپ آتے ہیں پاون بنانے اس سے صدھ ہوتا ہے آتما ہی پتت ہوتی ہے آتما گھر سے پاون آتی ہے پھر مایا پتت بنا دیتی ہے مایا کہاں سے آتی ہے ہاں ہاں باہ سے نہیں آتی ہے آتما کہاں سے آتی ہے ہم شریر کو بھوگتے ہیں تو ہماری انرجی ہمارے گون خرچ ہوتے بھوگتے ہیں نا نہیں تو بیٹری لے آئیں وہ پھول رہے گی کہ نہیں رہے گی جب بیٹری موبائل میں جائے گی تب ہی تو وہ گسنا ڈاؤن ہونے شروع ہوگی باپ کبھی بچوں کو گندی مط نہیں دے سکتے اس سمیں کے منش پتت مط ہی دیتے چلاکی والی دھورتتا والی مکاری والی گدھار گدھاری والی ایسی ایسی باتیں سکھائیں گے جو چیون نرک بند اب پاون باپ کہتے ہیں کہ پتت نہیں بنو ارثات وکار میں نہیں جاؤ راون کی مط سے دکھ دھام بن گیا راون کی مط سے کیا بن گیا دکھ دھام بن گیا پہلے سکھ دھام تھا ایسی نہیں باپ ہی سکھ دیتے باپ ہی دکھ دیتے ایسی نہیں باپ کبھی بچوں کو دکھ کی مط دے نہیں سکتا مایہ ہی دکھ دیتی ہے جب تمہارے گنوں کا ابھا ہوتا ہے تب تمہارے جیون میں دکھ اس مایہ پر جیت پانے سے تم جگت جیت بنتے ہو منوش مایہ کا آردھ نہیں سمجھ دھن کو مایہ کہ دیتے اور آپ کس کو کہتے ہو مایہ برائیوں کو کہتے ہیں کمزوریوں کو مایہ کا آردھ بھول جاتے ہو آردھ بتائیہ تھا بھائی یاد نہیں رہتے ما یا نہیں ہے جو نہیں ہے جو ما مانا نہیں یا مانا جو نہیں ہے جو بہت اچھی طرح سے جو میرے اندر گیان کم ہو گیا وہ مایہ جیسے ایک گلاس دودھ میں پرمدان سے لے کے آیا تھا ایک گھوٹ پی لیا ایک گھوٹ کیا ہو گیا مایہ وہ اس دن بعد دو دوسرا گھوٹ پی لیا مایہ اور ہو گئی تیسرا گھوٹ پی جتنا میں گلاس کھالی کرتا جاؤں گا وہ مایہ ہے آپ سمجھے یا گیان کم ہو گیا پریم کم ہو گیا شانتی کم ہو گئی اند سکھ پویترتہ کم ہو گئے یہ مایہ ہے ان کا کم ہونا مایہ ہے اس کی جگہ پر جو آیا اس لئے اسے مایہ کہا گیان کی جگہ اگیان آگیا پریم کی جگہ نفرت آگیا شانتی جگہ شانتی آگئی شکتی کی جگہ شکتی آگئی سکھ کی جگہ دکھ آگیا پویترتہ کی جگہ پر آگئی ملکہ جو چیز آئی کھالی جگہ لینے کے لیے بڑھنے کے لیے وہ مایہ اس لئے کہی گئی اب سمجھ میں آگیا مایہ کا نشہ ہوتا نہیں کیونکہ وہ تو سمجھ دھن مایہ ہے وہاں رامن کا بُتھ بنا کا جلاتے نہیں ستی یگ میں رامن کا پتلا نہیں جلاتے بُرا تو دشمن کو بنایا جاتا ہے نا بُتھ کس کا بنایا جائے گا جو دشمن ہے اس کا بُتھ جلائے جاتا ہے جو ہمارا کہنا مانتا اس کا پتلا جلائیں گے رامن راج شروع ہوتا ہے آدھا کلپ سے دے اینکار آنے سے پھر اور وکار آ جاتے ہیں شاستروں میں لکھا ہوا ہے دیو تائیں وہاں مارگ میں ارث وکاروں میں جاتے ہیں کب کب جاتے شاستروں میں لکھا ہوا ہے گوا ستیو تریتا نہیں لکھا دو پھر سے وکاروں میں جاتے ہیں وکاروں میں جانا مانا وکار کرنا وکار مطلب بگاڑ وکار کا مطلب کیا ہوتا ہے بگڑ نہ بگڑ نہیں بگڑ نہ تیڑا ہو جائے وکار آ گیا خراب ہو گیا دودھ میں نبو گر گیا وکار آ گیا ہٹ گیا ہو تو مطلب اس پرکار سے سبجی خراب ہو جائے نا وکار آ جائے کوئی ایسی چیز کسی چیز میں ڈل نا جس سے وہ خراب ہو جائے اس سے بولتے ہیں مت پر پر مط مانا ماندی مایہ کی راون کی مط کیونکہ جو پر مط ہے وہ مایہ کی مط ہے نہیں ہے جو اس کی مط ہے کیونکہ ابحاو کی کارن وہ آیا ہے اس کامی کو پورا کرنے کے لیے وہ کمزور سنکالپ آیا ہے راون کی مط پر مط مایہ کی مط پر مط اس لیے باپ نے کہا ہے آسری سمپردائے سب راون کی زنزیروں میں بندے ہوئے ہیں مایہ کی مط اور راون کی مط کو کیا انتر بتاؤ گے مایہ کی مط کی اور راون کی مط سے کیا ہوتا ہے راون کی مط اس کو کیوں کہا مایہ کی مط تراتی مایہ راون ہے اس کو راون کا راون شبد کا کیا عرث ہے اس کو یاد ہے راون شبد کا عرث آپ یاد نہیں رہتے میرے بھائی رولانے والا بابا کہتے جو رولاتا ہے وہ راون ہے راون کا مطلب ہے رولانے والا مولی میں بابا نے بہت اچھی طرح سمجھا ہے یاد آ رہے رولانے والا راون ہسانے والا باب سکھ دینے والا باب اور رولانے والا راون دکھ دیتا ہے نا تو دکھ دکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کسی کو دکھ ملا روئے گا نا تب ہی تو پتہ لگے گا کہ دکھ ہی ہے راون دکھ دیتا ہے جب کسی کو دکھ ملتا ہے کیسے بتا لگا کہ دکھ ملا وہ روتا ہے آنکھ اس کو ایک آسون نہیں آتا کئی بار روتے ہیں دیکھ ہے اسے آنکھ سے آسون نہیں آتا پھر بھی روتے ہیں کیا گصہ کرنا بھی رونا ہے گصہ کرنا بھی رونا ہے کہ کبھی نے کبھی کی لائن مجھ یاد ہے میں چیکھا انہوں نے کہا یہ رویا میں چیکھا انہوں نے کہا کہ چیکھنا بھی رونا ماں چیکھتی ہے جرا ایسا دیکھتی نا نقصان ہو رہا بچے کو کچھ ہو نہ جائے جور سے چکھتی ہے یہ رونا ہے منشے نے ستیو کی آئیو لاکھو ورس سمجھ لیے منشے نے ستیو کی آئیو لاکھو ورس سمجھ لیے تم تو حساب بتاتے ہو پانچ ہزار سال کا اور وہ سمجھتے ہیں کریس کی دو ہزار سال ہوئے مکان بابا نہیں کہنا بچے واری جاؤ ہوتے دوتے پر بھی نہیں کہنا مات کہتے ہیں نا باری جاؤ نہیں بولنا ہے قربان جاؤ نہیں بولنا ہے تمہاری پرتیگیا ہے پرتیگیا کر دی ہے تمہاری کس کے ساتھ ہے پرتیگیا آپ کی آپ پر بلیار جاؤ گی آپ ہمارے پر بلیار جاؤ تو اکیس جنم تم کو صدا سکھی بناؤں گا کتنا باری ورسہ ہے شری مرس سے تم شریش بنیں گے یہ بھولو مات لکشمی نارائن کا چتر بھی گھر میں رکھ دو ہم باپ سے یہ ورسہ لے رہے ہیں باپ پرم دام سے آئے ہوئے ہیں پرتو مایا ورسہ چیل بھی کم نہیں مایا کیا ہے چیل چیل جانتے ہیں اڑتی رہتی ہے چیل بھی کم نہیں ہے سب کی بات نہیں ہے پرتو نمبر وار چیل کو کیا بولتے ہیں کائٹ راج پتان کو بھی کیا بولتے ہیں سب کی باتیں نہیں ہیں پرتو نمبر وار ہیں کوئی تو ایک دم بھول جاتے کہ ہم باپ سے ورسہ لیتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں نشہ چڑھتا ہے اور یہاں سے باہر نکلے تو سو سوڑا وار ہو جاتا ہے سوڑا وار کیا مطلب بتا ہے سوڑا وار کا کیا مطلب بتا ہے بابا سوڑا وار ہو جاتا ہے آ آ آ کھولو بتا تو ایک دم گیس نکلتی ہے اس کے بعد چند یہاں آئے جان سنا باہر گئے چند سوڑا بابا ایک دم اب اب جھاگ بنی اور اب 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 یہاں سے باہر نکلے اور بھولا پھر صبح کو ریفریش ہوتے ہیں پھر سارا دن بھول جاتے ہیں چار پانچ سال رہ کر اچھی سرویس کرنے والے بھی اچھی سوائے کرنے والے بھی آج دیکھو ہینی چھوڑ گئے کچھ اوجیہ کی ہے تو مایہ نے زو سے تھپڑ مارا ہے اور چلے گئے بابا کہہ دیتے ہیں ساپ ساپ کہہ دیتے ہیں چڑھے تو چاکھے پریم رس بے کنٹ رس گرے تو چکنا چڑھے چڑھیں گے تو پریم رس ویکنٹ رس ملے گا اور گرے تو چکنا چور ہو جائیں گے ویکنٹ میں تو ضرور چلیں گے پرانتو پد نمبر وار ہے بل وہاں سب سکی رہتے ہیں پھر بھی مرد بے تو ہے نا سکول میں مرتبے پانے کے لیے ہی تو پرشیارت کرتے ہیں ایسے نہیں پرجاہی سہی جو تقدیر میں ہوگا سہی ہمیشہ کرونا رہے تاکہ سارے بچے کیا ہوتے رہے پاس ہوتے رہے پھیلی نہ ہوئے ایسے نہیں پرجاہی سہی جو تقدیر میں ہوگا نہیں اس کو تمو پردان پرشارت کہ جو سمجھتے جو قسمت میں ہوگا وہ بن جائیں 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 تو وہ پرشارتی کیسے تمو پردان پرشارتی ستو پردان پرشارتی تو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سو بٹا سو نمبر پھر اسی برکار کی محنت بھی ستو پردان ان کو کہیں گے جو باپ سے پورا ورسہ لینے کی پر تگیہ کرتے ہیں یہ گھڑ دون ہے سابی نمبر ون تو نہیں جائیں گے یہ یومین ریس ہے تم چاہتے ہو ہم جلدی شیو بابا کے گلے میں پیرو جائیں تو ان کو یاد کرنا پڑے گا سہارا مدار یاد پر ہے مایا وگن ایسے ڈالتی ہے جو ایک دم ریس سے نکال دیتی ہے تم ہماری یومین ریس ہے آتما کہتے ہم بہت دکھی ہوئے شریر لیتے لیتے بہت تنگ ہوئے ہیں کہتے ہیں اب جائیں بابا کے پاس بابا نے یکتی تو بتلائی ہے کہتے ہیں بابا ہم آپ کی یاد میں ہی رہیں گے جتنا ٹائم نکال سکو جتنا اچھا ہے گورنمنٹ کی سرویس میں بھی آٹھ گھنٹ دیتے ہو ایسے یاد میں بھی آٹھ گھنٹ تو رہو ایسے آٹھ گھنٹ وشش یاد میں بھی سرسٹی کو سورگ بنانا یہ کتنی بھاری سیوہ ہے صرف باب کو یاد کرو اور سکھ دام کو یاد کرو بس یہ آٹھ گھنٹ سرویس کریں گے تو پورا ورسہ پائیں آٹھ گھنٹ سیوہ کریں ایسے ایسے یاد کرتے کرتے تمہارے وکار وناش ہوں گے آٹھ گھنٹ اس سرویس میں دو باقی سولہ گھنٹ تم پری جتنا ہو سکے تم گھڑی گھڑی یاد کرو یاد تو کہاں بھی بیٹھ کر سکتے ہو سب سے اچھا ٹائم تم کو سویرے ملے گا سندھی میں کہا ہوت ہے سویرے سونا سویرے اٹھنا مطلب جلدی سونا جلدی اٹھنا وہ منوش بڑا گنمان ہے یہ گایین بھی ہے ابھی کا باپ کہتے ہیں رات کو جلدی سو جاؤ پری سویرے اٹھو اگیانی لوگ آٹھ گھنٹا نیند کرتے ہیں اگیانی لوگ آٹھ گھنٹا نیند کرتے ہیں اور تم کو چار پانچ گھنٹا بس تم کرم یوگی ہو نا رات کو دس بجے سو دو بجے اٹھو شیو بابا کو یاد کرنے سے تمہاری کمائی بہت ہے تم کو ہیلت ویلت ہیپی نیس ہیلت بھی تمہارے پاس ہیپی نیس بھی تمہارے پاس آشریری بن جاتے ہیں سو اپنا پن میٹ جاتا ہے سلوگن سارو شکتی ایمان کو ساتھی بنالو تو سفلتہ آپ کے چرنوں میں آ جائے کچھ کرنے کی اوم شانتی اور وستار سے جاننے کے لیے پرجا پتہ برما کمار عشور وش و و دی لے کے کسی بھی سیو پر کریں اور یادی کوئی پریشن ہے تو نائن تو وان تری وان زیرو سکس نائن سکس پر بس اوم شانتی